اسلام علیکم دوستو این ویلکم ٹو کشمیر وائز دوستو محمد عاصف علی کے مطابق لائن آف کنٹرول پر تتہ پانی درہ شیر خان سڑھا سیکٹرز میں بھارتی فوج کی بلا اشتیال شدید گولہ باری ایک گاڑی اور مہتد رہائشی دکانوں اور مکانوں کو شدید نقصان پہنچا ایک رہائشی مکان دوسری مرتبہ بھارتی گولہ باری کا نشانہ بنا تاہم ان سیکٹرز کے مکین جانی نقصان سے محفوظ رہے موتد مویشیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں بجلی کے ترسیل کا نظام بھی مکمل درہم برہم ہو چکا ہے پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کاربائی کی گئی تفصیلات کے مطابق لائن آف کنٹرول پر تتہ پانی درہ شیر خان اور سڑھا سیکٹرز میں بھارتی فوج کی بلا اشتیال گولہ باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اتوار کے روز بھی علیل صبح بھارتی فوج نے سیز فائر لائن معایدے کی خلاف ورزی کی اور ان سویلین عبادی کے علاقوں کو نشانہ بنایا جن میں تاہی معاڑا، نمب، ہڑا، درہ شیر خان، بڑھ موچ اور گڑھا چنجڑا شامل ہیں گولہ باری سے زیادہ علاقہ تاہی معاڑا کا متاثر ہوا آہی معاڑا میں محمد نعیم کی گاڑی اور محمد آصف ملک، ارزم ملک، ڈاکٹر محمد ایوب ملک، مولوی مسوم، اشتیاق احمد اور دگر کے رہائشی مکانوں اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا محمد آصف ملک کا مکان دوسری بار بھارتی گولہ باری کا نشانہ بنا اور ایک گولہ اس کے مکان کی چھت پر لگا انسیکٹرز کے مکین جاننی نقصان سے محفوظ رہے اور کئی گھنٹوں تک بھارتی گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا جبکہ ایل او سی کے قریبی علاقوں میں چھوٹے ہتھیاروں سے گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا گولہ باری کے نتیجہ میں ہڑا کے رہائشی چودری سائنگ خان کی بھینس اور دگر افراد کے پالتو موشیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں گولوں کے ٹکڑوں نے بجلی لائن کو بھی کار دیا اور بجلی کی ترسیل کا نظام درہم برہم ہو گیا ادھر پاک فوج کی جانب سے بھرپور کاروائی کی گئی اس کے ساتھ ہی میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ مقبوضہ کشمید شوپیاں میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے راجوری کے نوجوانوں کی قبر کشائی کل کی گئی قبر کشائی کرنے والے گورکن کا کہنا تھا کہ شہید نوجوانوں کی لاشیں ترو تازہ تھی اٹھارہ جلائی کو شہید ہونے والے نوجوان کو بارہمولا میں مدفون کیا گیا تھا اور گزشتہ روز تین اکتوبر کو شہدہ کی لاشیں ان کے ابائی علاقے راجوری میں دفن کرنے کے لیے قبر کشائی کی گئی طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان شہیدوں کے جسم ترو تازہ تھے قرآن کریم میں ارشاد باری طالع ہے شہید کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق حاصل کر رہے ہیں ان نوجوانوں کی شہادتیں اور پھر دو ماہ سے بھی زیادہ عرصے کے بعد ان لاشوں کا ترو تازہ رہنا دلیل برحق ہے کہ کشمیر میں کفار ہندوستان کے خلاف جاری جہاد فیس بلیلہ بلکل شریع و واجب ہے